OECG, NPR بھی آئے گا, NRC بھی آئے گا تو ظاہر ہے اس میں سب سے زیادہ نشانہ بنیں گے مسلمان کہ بھارت میں صرف پانچ فیصد لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے اور پھر آدھار کارڈ آپ دیکھ لیے پروف آف سیڈنشپ نہیں ہے اس میں خود لکھا ہے آدھار کارڈ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خانون جو موڈی سرکار نے آج سے چار سال پہنے بنایا تھا وہ سمویدھان کے خلاف ہے آپ ریلیجن کی بنیاد پر خانون نہیں بنا سکتے اس میں کئی سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہیں اور رائٹ ٹو ایکوالیٹی کے خلاف ہیں آپ کیسے ہر ریلیجن کو آپ اس کی اجازت دے رہے ہیں ان کو اور آپ جو ریلیجن جن کا اسلام ہے ان کو آپ نہیں دے رہے ہیں وہ ایک پوائنٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ میں نے اس وقت پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ اسی طرح کا ایک خانون وائٹ سوٹ افریقہ نے بنایا تھا تو مہاتمہ گاندی نے اس خانون کو پھار دیا تھا میں نے بھی پارلیمنٹ میں اس سی ڈبل اے کے اس بل کو پھڑا تھا تیسری بات یہ ہے کہ اب چار سال کے بعد یہ سرکار روز بنا رہی ہے میں دیش کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں موجودہ ابھی پریزنٹ ہوم منسٹر نے پارلیمنٹ میں کہا تھا میرا نام لے کر کہ او اے سی جی ان پی آر بھی آئے گا ان آر سی بھی آئے گا کئی ٹی وی کے انٹریوز میں انہوں نے بات کہی تھی تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سی ڈبل اے ایک کو صرف آپ سی ڈبل اے سے مت دیکھئے اس کو آپ کو ان پی آر سے اور ان آر سی سے جوڑ کر دیکھنا پڑے گا اور جب وہ ہوگا تو ظاہر ہے اس میں سب سے زیادہ نشانہ بنیں گے مسلمان دلیت آدیباسی اور غریب لوگ چود پانچوی بات یہ ہے کہ اب آسام میں سپریم کورٹ مانیٹرڈ ایک ان آر سی ہوا انیس لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے جس میں سے لگ بھگ دس سے بارہ لاکھ ہمارے ہندو بھائی بہنوں کے نام نہیں آئے ان کو اب ہیمن تو بس تو شرمائے بور رہے ہیں کہ سی ڈبل اے خانون جب ایمپلیمنٹ ہوگا تو ان سب کو سٹیزنشپ مل جائے گی کیونکہ ان کا ریلیجن اس میں انکلوڈ ہو گیا اب اس میں ایک لاکھ سے دیڑ لاکھ یا دو لاکھ قریب جو مسلمان نام ہیں ان کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا یہ بتائیے یہ نائن سافی نہیں ہے تو کیا ہے ہیمن تو بس تو شرمہ نے کہا بی جے پی کی نیتاؤں نے کہا کہ انیس لاکھ میں جو دس سے بارہ لاکھ جو ہندو بھائی بین کے نام نہیں آئے ان کو مل جائے گا پورا سٹیزنشپ مل جائے گی ان کو اب آپ بتائیے نائن سافی نہیں تو کیا ہے چھٹی بات یہ ہے کہ بھارت میں صرف پانچ فیصد لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے only five percent لوگوں کا پاسپورٹ ہے ریمینی لوگوں کے پاسپورٹ نہیں ہے اور پھر آدھار کارڈ آپ دیکھ لیے proof of citizenship نہیں ہے اس میں خود لکھا آدھار کارڈ میں بھارت میں برد رجسٹریشن 1959 تک منٹری نہیں تھا 1996 میں 50 percent Indians کے پاس برد سٹیفکٹ تھا तो जब NRC होगा NPR होगा तो उसमें biometric exercise होंगी उसमें और local register में list लगाई जाएगी प्रमोट साब की, असद साब की अब प्रसाद साब जाके बोल सकेंगे ने, असद साब के doubtful है मैं doubtful बन जाऊँगा अब मुझे proof करना पड़ेगा अब मैं मेरे दादा का बस certificate लेकर रहा हूँ क्योंकि मेरा religion इसलाम है अब मैं फिरते रहा हूँ तो फाइदा किसका होगा रद्धी वाले का ही फाइदा होगा ना, तो ये इसी लिए ये exercise जो ये जो law है ये religion की बुनियाद पर बनाया गया, ये discriminatory है unconstitutional है और ये बोलना के जो हमारे हिंदू और सीक भाई ये Christian भाई जो पाकिस्तान में अफगानिस्तान में बंगला देश में रह रहे हैं उनको सिटिजनशिप मैं दे सकते हैं जूट है ये हमेशा सरकार के पास अख्तियारत एक्जेक्टिव वाडर साब दे सकते थे और आखरी बात नरेंदर मोडी और बीजेपी को ये क्यूं भूल गए कि कितने लाखों लोग कश्मीरी पंडिट मुल्क से बाहर है जो मुल्क से बाहर है उनको आप क्या कर रहे है उनको आप क्या कर रहे है भूल गए आप किश्मीरी पंडिटों को कम से कम पांच लाख कश्मीर के बाहर है लेकर जाहिए ना किश्मीर में उनको इंगलेंड में इंडियन जो वहां के इंडियन्स यहां पर वाच चले गए جو الیگل ان کو واپس لے کر آئیے گریٹ پیٹن بول رہا ہے کہ لے کر آئیے واپس سرکار بولتے ہیں ہم نہیں لے کر آئیں گے تو یہ غلط ہے ڈسکرمنٹری ہے ان کونسٹیوشنل ہے سرکار کے پاس پہلے سے پاورز تھے اور ہے اور رہیں گے کہ وہ جو ہندو بھائی بہن پاکستان میں ہے یا بنگلہ جیس سے ہے آپ دے سکتے ہیں ان اور ہم ہمارا مینے خود کیس دالا ہے سپریم کورٹ میں ہم لوگ جب سی ڈی ایویل اے کا ہیئرنگ ہوئی تھی ہمارے لائر جناب نظام پاشا صاحب نے سٹیک مانگ کی تھی تو گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ابھی روس نہیں بنائے اب جب روس بنائے تو ہم سپریم کورٹ میں ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ سپریم کورٹ میں جا کر اس کو اٹھایا جائے اس مسئلے ہیں